اسلام علیکم دفتر کے کمیٹی روم میں انتظامات مکمل تھے ٹریکٹر آفتاب مرزا نے آج کی الودائی تقریب کے احتمام کا حکم دیا تھا اس الودائی تقریب کا احتمام دفتر کے ملازم سپریٹنٹن رفیق احمد کے عزاز میں کیا گیا تھا ایک بجے اس الودائی تقریب کا آغاز ہوا اسٹیج پر درمیان والی کرسی پر رفیق احمد دائیں طرف دریکٹر آفتاب مرزا اور بائیں طرف اسسسٹنٹ ڈریکٹر رانہ راشد بیٹھے ہوئے تھے تلاوت ایک کلام پاک سے تقریب کا آغاز ہوا دفتر کے کلرک نورانی میاں نے اپنی پرسوز آواز میں ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی اس کے بعد مقررین نے رفیق احمد کی شخصیت اور کرتار کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا رفیق احمد سر جگہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے جس کے فضل و کرم سے وہ نہائیت امانداری اور ذمہ داری سے اپنی ملازمت کی 38 برس مکمل کر پائے تھے اپنے خطاب میں ڈریکٹر صاحب نے ان کی خدمات کا احتراف کرتے ہوئے انہیں زبردست انداز میں خراجد حسین پیش کیا اسسسٹنٹ ڈریکٹر تو ان کی امانداری اور فرض شناسی کا ایک واقعہ سناتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے ان کا کہنا تھا کہ رفیق احمد جیسے لوگ ہی معاشرے کا حقیقی حسن ہیں معاشرے میں ساری خوبصورتی ایسے ہی لوگوں کے دم سے ہے اپنی تعریفیں سن کر آپ دیدہ تو رفیق احمد بھی تھے ان کی آنکھوں سے ٹپکنے والے شکرانے کے آنسو ان کے گلے میں ڈالے گئے گلاب کے پھولوں میں جذب ہو رہے تھے وہ سارا وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے رفیق احمد نے اپنی ملازمت کی یادوں کو بیان کرتے ہوئے اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کیا اور غلطیوں کی معافی کی درخواست کی تقریب کے آخر میں ڈریکٹر صاحب نے انہیں یادکاری شیل پیش کرتے ہوئے کہا رفیق احمد صاحب ہم آپ کو کبھی فراموش نہیں کریں گے آپ نے کام اور امانداری کا جو میار دفتر میں قائم کیا ہے ہم اسے برقرار رکھنے کی بھی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا فصل کرے اور آپ کو راہ راست پر قائم رکھے رفیق احمد نے دعا دی رفیق احمد کی بات سن کر نئے سپریڈنٹ عبداللہ صاحب بین کے قریب آگئے انہیں بھی رفیق احمد کے ماں تحت دس سال کام کرنے کا موقع ملا تھا انہوں نے رفیق احمد کا ہاتھ پکڑ کر کہا آپ کے اچھے کاموں کی خوشبو ہمیشہ اس دفتر کو مہکائے رکھے گی آپ کے لئے بہت سے دعایں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے بہت شکریہ آپ سب کا خلوص محبت ہمیشہ مجھے یاد رہے گی اب میں رخصت چاہوں گا مجھے آج ہی اپنے گاؤں واپس جانا ہے دیر ہو گئی تو کوئی کاری نہیں ملے گی رفیق احمد نے سب سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا شکت رضا انہیں بس اڈے تک چھوڑنے آئے وہ کافی دیر تک ہاتھ ہلا کر رفیق احمد کو الویدہ کرتے رہے بس اب موٹروے کی طرف پڑھ رہی تھی رفیق احمد کے اردگردی یاد نہیں یاد نہیں تھی ماں کی دعاوں کا اثر تھا کہ رفیق احمد کو آسانی سے ایک لرک کے انو قریب مل گئی شہر میں قیام کا مسئلہ پیش آیا تو دفتر کے ایک ساتھی نے وقتی طور پر اپنے سرکاری کواٹر میں رہنے کے لیے تھوڑی سی جگہ دے دی تھی بعد میں انہوں نے اپنا سرکاری کواٹر لے لیا وہ ہر رفتے گاؤں جاتے اور ایک دن کے بعد واپس آ جاتے تھے دفتر میں وہ آہستہ آہستہ کام سیکھتے رہے لوگ اپنے کاموں کے سلسلے میں آتے تو دفتر کے ملازمین رشوت لیے بغیر کام نہیں کرتے ترہاں ترہاں سے پریشان رہتے تھے رفیق احمد ایک دن دار آدمی تھے اس لیے وہ ان برائیوں سے دور تھے دفتر کے ساتھ دفتر کے ساتھی جانتے تھے کہ وہ رشوت نہیں لیتے رفیق احمد کو کوچ میں بیٹھے بیٹھے وہ واقعہ بھی یاد آ گیا جب ان پر رشوت لینے کا الزام لگا تھا ایک آدمی نے اپنا کام کروانے کے لیے رشوت کی پیشش کی تو رفیق احمد نے اسے ڈانٹ دیا تھا اگلے دن وہ ڈریکٹر کے نام درخواست لے کر آیا جس میں رفیق احمد پر رشوت مانگنے کا الزام لگایا گیا تھا رفیق احمد کے لیے یہ لمحہ پریشان کن تھا ڈریکٹر نے رفیق احمد پر لگائے گئے الزام کی تحقیق کرنے کے لیے انکوائری کمیٹی بنا دی پندرہ دنوں میں انکوائری کمیٹی نے رپورٹ ڈریکٹر صاحب کے سپورد کر دی رفیق احمد پر لگایا جانے والا الزام چھوٹا ثابت ہوا اس واقعے نے دفتر میں رفیق احمد کی عزت میں مزید اضافہ کیا تھا رفیق احمد نے دفتر میں نہایت مانداری اور فرض شناسی سے اپنے فرائز انجام دیے وہ محکمانہ ترقی کرتے کردے کلک سے سپریڈنڈنٹ کے عہدے تک جا پہنچے وہ اولاد جیسی نحمت سے محروم تھے انہوں نے والدین کی انتقال کے بعد ابائی زمین اپنے چھوٹے بھائی کے سپورد کر دی تھی ملازمت سے تنخواہ ملتی تھی وہ میاں بیوی کے لیے کافی ہوتی تھی چند سال پہلے انہوں نے اپنی ابائی حویلی جو باگ کے ساتھ واقع تھی اسے ایک سکول کی شکل دے دی تھی حویلی میں انہوں نے اپنے والد کے نام پر سکول قائم کیا تھا سکول میں دینی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ تعمیر اخلاقی اور کردار سازی کے لیے نصابی سرگرمیوں اور کہانیوں سے مدد لی جاتی تھی سکول میں طلبہ کی تعداد چالس تھی ان کے لیے یونی فارم اور کتب رفیق احمد فراہم کرتے تھے رفیق احمد 38 سال یادوں میں ایسے کھوئے کہ سفر کٹنے کا پتہ ہی نہ چلا کوچ کے تھنڈے محول سے باہر آئے تو موسم خاصا کرم تھا ان کا بتیجہ انہیں لینے کے لیے موٹر سائیکل پر سوار بس کے اڈے پر پہنچ چکا تھا پندنہ بیس منٹ بعد وہ کچن سہن میں اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کچھ دیر بعد رفیق احمد کپڑے تدیل کرنے اپنے کمرے میں گئے تو جیب میں دفتر کا کلم دیکھ کر پریشان ہو گئے یہ سبز کلم دفتر کی ملکیت تھا کیونکہ کلم سرکاری پیسوں سے خریدا گیا تھا جیب میں کلم کی موجودگی نے انہوں نے پریشان کر دیا تھا رات دس بجے کا وقت تھا اب گاؤں سے شہر جانا ممکن نہ تھا رفیق احمد کو صبح ہونے کا انتظار کرنا تھا نماز فجر کے بعد جب وہ تیار ہونے لگے تو بیوی نے سوال کیا آپ کہاں جا رہے ہیں آپ شہر جا رہے ہیں کہنے لگے کہ ہاں میں شہر جا رہا ہوں دفتر کی ایک امانت میری جیب میں آ گئی ہے میں شام تک واپس آ جاؤں گا جب تک یہ امانت نئے سپری ڈنٹ کے سپرد نہیں کر دوں گا مجھے سکون نہیں ملے گا رفیق احمد تانگے میں بیٹھے اور بس کے اڈے پر پہنچ گئے وہ دفتر شروع ہونے سے پہلے وہاں پہنچ چکے تھے نائب کاسد اور چوکیدار موجود تھے وہ انہیں دیکھ کر حیران ہوئے شوکت رضا دفتر پہنچے تو ان کو بہت خوشی ہوئی جب سپری ڈنٹنٹ صاحب آئے تو انہیں بھی رفیق احمد کو دیکھ کر حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوئی اب سارے دفتر والے رفیق احمد کے گرد جمع تھے بھئی میں آپ کی سب کی حیرت ختم کیے دیتا ہوں میں دراصل دفتر کی ایک امانت واپس کرنے آیا ہوں اور وہ امانت یہ سبز کلم ہے لی جی عبداللہ صاحب اب یہ امانت آپ کے سپرد ہے یہ کہتے ہوئے رفیق احمد نے کلم سپری ڈنٹ عبداللہ کے سپرد کر دیا عبداللہ نے سبز کلم کو چومتے ہوئے کہا میں اس امانت کی حفاظت کروں گا وطن کے سپاہی تو سردوں پر بیرونی دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں جبکہ رفیق احمد جیسے رفیق وطن اندرونی دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ وطن کی ایک ایک امانت کی حفاظت بھی کرتے ہیں آپ اتنی دور سے یہ امانت واپس کرنے آئے ہیں یہ معمولی بات نہیں اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کی طرح رفیق وطن بنائے اور آپ کے نقشے قدم پر چلنے کی حمد اور تفیق عطا فرمائے ان دعائیہ کلمات پر آمین کہنے والوں میں رفیق احمد کی آواز بھی شامل تھی امانت کی واپسی پر رفیق احمد کتھ کو بہت ہلکا فلکا محسوس کر رہے تھے کچھ دیر بعد وہ بس میں سوار اپنے گاؤں واپس جا رہے تھے جہاں ان کے قائم کرتا سکول میں مستقبل کے بہت سے مہمارے وطن ان کا انتظار کر رہے تھے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے ساتھ ضرور اگاہ کریں شکریہ